ہلو گائز آرٹین بیچز میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو نمبر سسٹم نام کا چپٹر یہاں پر پڑھا رہا ہوں اور اس میں ہم نے بیوہا جکتہ کے نیم پچھلے ویڈیو میں بتا دیئے ہیں آج جو بتانا ہے مجھے آج بتانا ہے مجھے سیس فل کے نیم سیس فل کے نیم کیا ہوتے ہیں یہ بھی بھا جکتہ کے نیم کا ایک پارٹ ہے لیکن سیس فل کے نیم بہت ہی زیادہ important پڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے rules ہیں concept ہے تو سیس فل کے نیم سب بنجے گے سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ بھا جب بھا جکتہ بھا جکتہ سیس فل ہوتا کیا ہے اس کو میں جلدی سے بتانا چاہوں گا تو دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا تھا 21 کو ہم نے توڑا 21 ٹوٹا کس میں پانچ گھڑے چار پلس اور ایک پانچ ہو کے بھی سے گئے تو یہاں پر ہے اس کو سمجھ لیجئے بھا جی برابر بھا جک گھڑے بھاگ پھل اور یہ پلس شیس فل تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں سے کہ بھا جس چیز کو توڑا جاتا ہے اسے ہم بھا جے کہتے ہیں بھا جک جو چیز توڑ رہی ہے 21 کو توڑ رہی ہے 21 بٹے پانچ لکھا ہوا ہے یہ اور جو بھاگ پھل آیا اس کو تو بھاگ پھل بولتے ہی ہیں اور سیس فل جو آیا اسے سیس فل یہاں پر یہ سیس فل ہے بھا جی اور بھا جک میں سب سے زیادہ کنفیزن ہوتی ہے لوگوں کو بھا جی جس کو توڑا جاتا ہے بھا جک جو توڑتا ہے تو یہ یہاں پر ہو گیا بھا ج بھا ج کس فل کا کونسپ تو دیا سا دیکھئے اس لائن کو پکڑیے اور اسی لائن سے میں آپ کو یہاں پر ڈھے سارے پوائنٹ بتانے والا ہوں مال لیجئے کیس کو بھا دینے پر سیس فل ایک آتا ہے کس سے بھاگ دینے پر پانچ سے بھاگ دینے پر یہ ہمارا بھا جک ہے ہمارا جو آگے کے جتے بھی کونسپ یا question بنائیں گے وہ سب یہاں سے بنائیں گے بھاج سے اور بھاجک سے اور سیس پھل سے یہاں پر بھاج پھل کتنا آتا ہی سے ہمیں مطلب نہیں رہے گا زیادہ تو اگر ہم سنخیہ کو دو گنا کر دیں دو سے گڑا کر دیں تو یہ ہو جائے گا دو گڑے پانچ گڑے چار ادھن دو تو سیدھا سیدھا پر بھاج کیا پڑا سنخیہ کو ہم نے دو گنا کیا تو جو سیس پھلائے تھا وہ بھی دو گنا ہو گیا اگر ہم سنخیہ کا ورگ کریں تو اس کا ورگ اس کا ورگ plus 2 into یہ جو بھی ہوتا ہے تو یہ والا part کا بھی یہاں پہ ورگ ہونا پڑے گا یا پھر اس کا ہم دس گنا کر دیں سنخیہ کا دس گنا تو یہاں پر بھی دس کا گڑا ہوگا تو سیس پھل کا بھی دس گنا ہو جائے گا تو یہی سے ہم اپنے اس question کو start کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آگے اس میں ہمیں کون کون سے point ہے جو important ہے نوٹ کرنے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلا آپ کا جو نیم تھا بھاج جی برابر بھاجگ گڑے بھاگ پھل plus سیس پھل تھا اس کے بعد اگر ہم آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پر ٹائپ بتائیں جیسے کسی یہاں پر جو ہمارا بھاج جی برابر بھاجگ گڑے بھاگ پھل اس کو ہم تھوڑا نوٹیشن دینا چاہیں گے نوٹیشن دے دیں گے تو آپ کے لئے آساندہ ہے بھاج جی برابر بھاجگ گڑے بھاگ پھل اور پلس سیس پھل تو جو بھاج جی ہم اس کو سنکھیا یہ ہمارے کوئی سنکھیا ہوتی بڑی سی جس کو کسی سنکھیا سے بھاگ دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس سیس پھل آتا ہے تو مال لیجئے آپ کو میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں کسی سنکھیا کو دس سے بھاگ دینے پر سیس پھل ایک آتا ہے جہان سے دیکھئے گا اب میں سارے نوٹیشن یا ہنٹ ایسے ہی لکھوں گا کسی سنکھیا کو دس سے بھاگ دینے پر سیس پھل یہاں بھاگ دیا گیا سیس پھل ہمارا ایک آیا تو اب ہم سے کہا جائے سنکھیا کے دو گونے کو دس سے بھاگ دو تو سیس پھل کیا ہوگا سنکھیا کے دو گونے کو کیا گیا تو ہم اس میں دو کا گڑا کر دیں تو دو ایک کے دو آیا تو سیس پھل ابھی دو ہی رہے گا اگر ہم دس سے اس میں بھاگ دے تو اب اگر ہم سے کہا جائے سنکھیا کے پچاس گونے کو سنکھیا کے پچاس گونے کو دس سے بھاگ دیا جائے تو سیس پھل کیا ہوگا جب پہلی سنکھیا کو ہمارے پاس دس سے بھاگ دیا گیا تھا تو سیس پھل ایک آیا تھا اب اگر ہم سنکھیا کا پچاس گونہ کر دیں تو ہمارے سیس پھل میں پچاس کا گوڑا ہو جائے گا اب ہم پچاس کی گوڑے میں اسی دس کا بھاگ دے دیں گے تو دیکھیں دس پچے پچاس سیس پھل ہمارا شون ہو گیا تو یہاں پر میرا کہنے کا سیدھا سا یہ مطلب ہے ابھی میں نے آپ پتایا کہ اگر آپ بھاج کو دو گناہ تین گناہ دس گناہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کا سیس پھل بھی اسی آرڈر میں دو گناہ چار گناہ دس گناہ پچاس گناہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ ہو جائے گا یہاں پر میں ایک اور چھوٹا سا اگزامپل لینا چاہوں گا یہ سمجھانے کے لیے کہ بھاجک کا بھی گڑنخن کیا جا سکتا ہے ملیجے کہ ایم کو بارہ سے بھاگ دینے پر سیس پھل پانچ آتا ہے تو ایم کو دیکھیں بارہ کیا ہے تین گڑے چار ہے تو اب ہم اسی گڑنخن میں سے یہاں کوئی سنکھیا لے لیں اگر چار سے بھاگ دینے پر ہم سے سیس پوچھا جائے تو اب ہم چار سے کس کو بھاگ دی رہے ہیں ایم کو بھاگ دی رہے ہیں اور چار بارہ سے بھاگ دینے پر سیس پھل پانچ آئے تھا اب ہمیں چار سے بھاگ دینا ہے ایم کو تو یہ جو سیس پھل آیا ہے اسی سے ہم ڈائریکٹ چار سے اگر بھاگ کر دے تو سیس پھل ہمارا ایک آ جائے گا دیکھیں بارہ کی گڑنخن میں چار بھی آیا تھا تین بھی آیا تھا تو اگر اگلا کوشن ہم سے یہاں پر پوچھ لیا جائے کہ یدی ایم کو بھاگ دینے پر سیس پھل پانچ آتا ہے تو ایم کو تین سے بھاگ دینے پر سیس پھل کیا آئے گا تو ہمارا پہلے سیس پھل پانچ آئے تھا اب پانچ کو تین سے بھاگ دینا پڑے گا تو اب ہمارے پاس سیس پھل دو آ جائے گا تو یہ جو ہے یہ جو ہمارا بھاگ ہوتا ہے اس کے گڑنخن پر آدھاریت پرسن ہے یہ اسی پر ایک چھوٹا سا کوشن اور میں میں آپ سے یہاں پر کروانا چاہ رہا ہوں اور میں بولتا چلا رہا ہوں آپ سمجھتے چلیے مالی جی ہم کو ایم کو بھاگ دینا ہے پیٹالیس سے اور ہمارے پاس سیس پھل کیا آ گیا مالی چالیس آ گیا سیس پھل سیس پھل ہمیں سا بھاگ سے چھوٹا آتا ہے آپ کو معلوم ہے سنکھیا کو پیٹالیس سے بھاگ دیا گیا تو سیس پھل چالیس آیا اب یہ نو پچے پیٹالیس ہوتا ہے پندرہ تھیاں پیٹالیس ہوتا ہے تو اس سنکھیا کو ہم اگر ہم نو سے بھاگ دیں تو سیس پھل کیا ہوگا پانچ سے بھاگ دیں تو سیس پھل کیا ہوگا تین سے بھاگ دیں تو سیس پھل کیا ہوگا پندرہ سے بھاگ دیں تو سیس پھل کیا ہوگا اب ہمیں یہ بتانا ہے تو دھیان سے دیکھیں کہ یہ نو پانچ پندرہ تین سب اسی بھاڑک کا گرن کھنڈ ہی ہے تو اب ہم نو سے سیدھا بھاگ چالیس میں دے دیں گے تو نو سے چالیس نو چو کے چھتیس تو سیس پھل اب کی بار چار آئے گا آپ کا انسر ہو گیا پانچ سے بھاگ دیں پانچ اٹھے چالیس جیرو پورا پورا کٹ گیا ہے تین سے بھاگ دیں تو تیرہ تیاں انتالیس ہوتا ہے یا ایسے آپ سمجھ لیں تین اک کے تین ایک بچہ تین تریقہ نو تیرہ بار گیا تو ایک سیس پھل آیا یہ سیس پھل ہے اس سے ہمیں بھاگ دیا گیا ہے یہ ہماری سنکھیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ سنکھیا کے ورگ کو دس سے بھاگ دیا جائے تو سیس پھل بتائیے تو جب ہمیں سنکھیا کا ورگ کر دیا گیا ہے تو ہم سیس پھل کا ورگ کر دیں گے سیس پھل کا ہم ورگ کر دیں گے اور اب ہم اس سے بھاگ دیں گے تو کتنا سیس پھل آئے گا آپ کا آپ سیس پھل پانچ آئے گا کہہ دیا جائے کہ سنکھیا کو سنکھیا M کو دس سے بھاگ دینے پر پانچ سیس پھل آیا ہے تو سنکھیا کے گھن کو دس سے بھاگ دیا جائے تو سیسفل ہمارا کیا ہوگا تو ہمارے پاس سیسفل پانچ آیا تھا اب ہمیں سنکھیا کے گھن والا کام کرنا ہے تو ہم پانچ کا گھن کر دیں گے ایک سو پچیس ہوتا ہے اور اب ہم اس کو دس سے بھاگ دے دیں گے تو ہمارا سیسفل پھر سے پانچ آ جائے گا کیونکہ دس کو ہم ایک سو پچیس میں بھاگ دیں گے تو ایک سو بیس تک ہی جائے گا اور پہ 35 معے پاس سیس فل ہو جائے گا تو یہ ہو گیا جب بھی سنخیہ آپ کو دے دی جائے کیا سنخیہ کو دست بھاگ دیا گیا سیس فل یہ آیا وہ آیا کچھ بھی آیا اور پھر سنخیہ کے ساتھ جو کہا جائے کرنے کے لئے چاہے گ Memorial کرنے کے لئے کہا جائے چاہے برگ کرنے کے لئے کہا جائے آپ سیدھا سیدھا اس کے جو سیس فل آیا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ وہی کام کر دیجئے آپ کا انسر آ جائے گا اب اس کے بعد ایک نیا ٹائپ ہے جس میں ہم کو دو سنکھیاں دے دی جائیں اور ان دو سنکھیاں کے ساتھ ہلگ الگ سیس پھل آئیں اور ان سیس پھلوں کے ساتھ بھی کچھ کیا جائے ہم کو کہا جائے سنکھیا M1 اور M2 ہیں ان کو مالی جی ہم نے بھاگ دے دیا مالی جی پیتالی سے بھاگ دے دیا ان دو سنکھیاں کو پیتالی سے بھاگ دینے پر سیس پھل کرمسہ اس میں الگ سیس پھل آتا ہے اور اس میں الگ سیس پھل آ جاتا ہے مالی جے پیتالی سے بھاگ دینے پر سیس پھل دس آتا ہے پندرہ آتا ہے تو اب ہم سے کہا جائے کہ سنکھیاوں کے یوگ کو سنکھیاوں کے گڑن کو پیتالی سے بھاگ دیا جائے تو سیس پھل کیا ہوگا پیتالی سے بھاگ دیا جائے تو سیس پھل کیا ہوگا جب ہمیں یوگ کرنے کے لئے کہا جائے کہ سنکھیاوں کے یوگ کو پیتالی سے بھاگ دیا جائے تو دیکھیں ان کے جو سیسفل آئے تھے دس آئے تھے اور پندرہ آئے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے یوگ تو اب ہم کیا کر دیں گے دس پلس پندرہ کر دیں گے تو پندرہ دس کتنا ہوا پچیس ہوا اور پچیس کو پیتالی سے بھاگ دیں تو بھاگ ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ پچیس کا پچیس بچا رہے گا تو سیسفل ابھی بھی پچیس ہی رہنا ہے اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ M1 اور M2 کا گوڑا کر دیا جائے دونوں سنکھوں کو گوڑا کر کے پیتالی سے بھاگ دیا جائے تو جرا دھیان دیجئے اب ہمیں یہ سیسفل دیے گا اب ان کا ہم گوڑا کر رہے ہیں تو دس گوڑے ہم نے پندرہ کر دیا تو یہ ہو گیا ڈیر سو اب ہم ڈیر سو کو پیتالی سے بھاگ دیں گے اور پیتالی سے بھاگ دیں گے تو جو بھی ہمارے پاس سیسفل آئے گا وہ اب یہاں پیتالی سے بھاگ دیجئے ڈیر سو میں پیتالی سے دونہ نبے ہو گیا اور پیتالی سے تین آئے یہ تین بات جاتا ہے تین پچے پندرہ حاصل پانچ حاصل ایک تین چوک بارہ ایک تیرہ تو یہاں پر سیسفل کیا آئے گیا پندرہ آگیا تو یہاں پر آپ کا سیسفل جو ہے پیتالی سے بھاگ دینے پر پندرہ آگیا تو پھر سے ایک بات سمجھئے میں نے آپ کو کیا سمجھایا جو ہمارا بھاگ دیجئے اس کو ہم سنکھیاں کہتے ہیں اور جو سیسفل بجتا ہے اس کے ساتھ ہم وہی آپریشن کرتے ہیں جو ہمیں سنکھیاں کے ساتھ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو فرنڈز یہ بیسی کونسپ تھا سیسفل کے نیاموں کا جو ان پر کوشنز بنتے ہیں ان کا میں پریکٹیس سیٹ اپلوڈ کروں گا آپ ان پر دہ سارے کوشنز میں دوں گا بہت کٹھن سوالوں کو آپ چھٹکیوں میں کیسے کریں گے وہ آپ کو اس پریکٹیس سیٹ میں ملیں گے تو پریکٹیس سیٹ کا ویڈیو کا ویٹ کریں اور ان کو جو ہے جرور دیکھیں وہاں پر میں ہر طرح کے کوشن کی پریکٹیس کروں گا دیکھیں کونسپ جاننے کے بعد کونسپ کو اپلائی کرنا ہی سب سے زیادہ مہتپونڈ ہوتا ہے اس لئے پریکٹیس سیٹ کا ویٹ کریں اور اس کو جرور دیکھیں تھینکیو